بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو ممز کیچن ویچ پر آئیزی ریسیپیز فور بیزی ممز آئی میں بیزی ممز کے لئے لائیں ہوں بہت ہی ایزی ریسیپی دیکھنے میں یہ آپ کو بہت مشکل لگئی لیکن انفیکٹ اس کو بھنانا بہت ہی آسان ہے آپ اس ریسیپی کو فولو کریں اور دیکھئے آپ بچے کیا بھنوں کو بھی بہت پسند آئے گی اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں اور لائک کرنا مد بھولیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیا ہے 300 گرام چکن اس کو میں نے ایسے پیسیز میں کر دیا ہے اب اس کے دو ٹیبل سپون میں نے میدہ اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں کان فلور کو ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک اور ون ٹی سپون ہی اس میں کالے مرش ہاف ٹی سپون لال مرش اور ایک انڈا ایٹ کیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تمام بوٹیوں کو مکس کر لیں گے یہ بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیقی بنتی ہے آپ لوگ گھر میں بچوں کو بنا کے دیں بچوں کو گھر میں کھانے کا بہت زیادہ مزا آتا ہے ہم صرف پرابلم یہ ہوتی ہیں کہ ماں بچوں کو ورائٹی نہیں دے پاتی اچھا اب اس کے اندر ہم نے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بھی ایٹ کر دیا آپ لوگ گھر میں بچوں کو بنا کے دیں بچوں کو اتنا ٹیسٹ آئے گا کہ وہ پھر کبھی بھی نہیں بزار سے کھائیں گے چکن کو ہم نے دس منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے ڈیف فرائی کرتے جائیں گے تمام بوٹیوں کو ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ان کو ہم الگ الگ ڈالیں گے اس طرح سے ایک ایک پکڑ کے ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے اور دس سے پندر منٹ میں دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت کلرانا شروع ہو گیا بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کی خوشبو بھی بہت مزے کی ہوتا ہے میرے بچے تو ہاف ایسے ہی کھا جاتے ہیں اس کی خوشبو سے اس لیے میں ہمیشہ زیادہ بناتی ہوں اچھا اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کڑائی میں تقریباً ہم نے چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل لی ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک چمچ لہسن کا ڈال دیا ہے وان ٹی ٹیبل سپون ہم نے لہسن کا ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے جب لہسن فرائی ہو جائے گا گارلک کی ایک وان ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ ہم نے ٹیبل سپون ڈال دیا ہے تقریباً یہ چار سے پانچ ٹیماتر کا پیسٹ ہے میں ٹیماتروں کی پیسٹ کو بنا کے فریز کر دیتے ہوں تو میں نے وہ ہی یوز کی ہے آپ تازہ ٹیماتر بھی یوز کر سکتے ہیں جی یہ ٹیماتر کی پیسٹ میلٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس کی لوک کیسی آ رہی ہے اس کو ہم اب تھوڑا سا پکائیں گے یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے تو اس کے اندر ہم تقریباً تین ٹیبل سپون کیچپ کے ایٹ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس میں دو ٹیبل سپون ہم سویا ساوس کے ڈالیں گے وان ٹی سپون ہم نے اس میں نمکہ ایٹ کیا ہے اور وان ٹی سپون ہی ہم نے اس میں کالی میش ڈالیا ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں اگر آپ کو یہ تھیک لگ رہی ہو تو ہاف ٹی سپون ہی اس میں ہم اورگینو لیفز کو ایٹ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں اب اس پیسٹ میں ہم چیکن پیچز کو ایٹ کر دیں گے مکس کر لیں اس کو اچھے سے اب ہم تقریباً دو ٹی سپون ہم لیں گے کان فلور اور اس کو ہاف کپ میں مکس کر کے اس گریوی میں ایٹ کر دیں گے جی تو اب ہم اس کو صرف پانچ منٹ مزید پکانے گریوی اس کی ماشاءاللہ سکاڑی ہو گئی ہے بہت ٹیسٹی بہت شمی بنی ہے اتنی اچھے اس کے خوشبو آ رہی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑے سے سپرینگ آنین اس کے اوپر ڈال دیں گے گانشنگ کے لئے جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے فرائیڈ رائز کی طرف میں نے اس کے لئے ایک کیپسکم لیے اس کو ایسے سلائس میں کٹ کے تقریباً میں نے دو ٹیبل سپون میں اس کو پہلے ہلکا سا فرائی کیا ہے اور ایک کیرٹ لیے اس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے گریٹ کر لیا ہے تاکہ وہ باریک باریک ہو جائے اور اچھی طرح سے مکس ہو سکے اس کو ہم دو سے تین منٹ فرائی کریں گے بہت تیز آنچ بھی نہیں کرنا لو فلیم پہ ہم یہ سب کریں گے اور اس میں ہم تقریباً ہاک پیالی سپرینگ آنین کی بھی ایٹ کریں گے تھوڑا سا فرائی کر کے ہم اس کو نکال لیں گے زیادہ فرائی نہیں کرنا اس کا کلر ہراب نہ ہو جائے بلکل تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے جی اب میں نے دو انڈے لے لیے اس کو میں نے اسی آئیل میں میں نے اس کو اچھے سے فرائی کر رہی ہوں اس طرح سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ لگے گے انڈے فرائی ہونے پہ اور اب ہم جب یہ انڈے فرائی ہو جائیں گے تو اس میں ہم اپنی ویجز کو ایٹ کر دیں گے ویجز ایٹ کر دیں ان کو مکس کر لیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں بلیک پیپر یعنی کالے مرچ اور ون ٹی سپون ہی اس میں نمک ڈالیں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ویجز ہماری ریڈی ہیں اب میں نے چاول پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہیں وہ چاول میں اس میں ایٹ کر دوں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تقریباً ایک گھن گلاس چاول میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہیں اس میں ہم نے مکس کر لیا دیکھیں کس قدر خوبصورت کلر آ رہا ہے اب آجیں اپنی فائنل پریزنٹیشن کی طرف ہمارے فرائیڈ رائس اور چکن منچورین ریڈی ہیں امیدہ آپ کو لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی آپ لوگ ریسیپی فالو کریں اور مجھے فیڈبیک دینا مد بھولیں با با موسیقی